ایورس ٹیسٹ این جاب میں ہوشامدید آج ہم آپ کے ساتھ انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی پشاور یعنی یو ای ٹی کی کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے جیسے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے تو یہ ہارٹ پا میں ہوا کرتا تھا ابھی آج کل آن لائن ایڈمیشن نوٹس سٹارٹ ہو گیا ہے تو وہ لوگ جس نے اپ ای سی کمپیوٹر سینس یا اپ ای سی انجنیرنگ کمپلیٹ کی ہے وہ یو ای ٹی پشاور میں اپلائی کر سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور اس کے کچھ اور معلومات جانتے ہیں وہ سٹورنٹس الیجیبیلٹی کی طرف اگر ہم آ جائے تو وہ سٹورنٹس جس نے فیزکس میٹس ان کیمیسٹری کمبینیشن رکھا ہو جس کو ہم انجنیرنگ بھی کہہ رہے ہیں یا وہ سٹورنٹ جس نے فیزکس میٹس ان کمپیوٹر سینس رکھا ہو وہ لوگ یہ دونوں اے اینڈ بی ٹائپ سٹورنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یو ای ٹی پشاور میں کارنڈیٹ کی کم سے کم سکسٹی مارکس اپٹین ہو ایلیجیبیلٹی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے سکسٹی پرسن ہو جس نے فیزکس میں سکسٹی پرسن مارکس لیے ہو اگر ہم پیس کی بات کر رہے تو آن لائن اپلیکیشن پروسیجر میں سب سے پہلے آپ نے یو بی ایل میں تری تاؤزن پائیف ہنڈرز روپیز جمع کرنا ہوگا اسی ایکاؤنٹ میں پاکستان کے کسی بھی برانچ میں آن سکسسپول پری ریپازٹ اس کے بعد پھر آپ کو وہ پورڈ ڈیجٹ بینک برانچ کو آپ نے اور اس کا ڈیٹ آپ نے اپنے پاس سیاہ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ آپ www.enggentrancets پہ جلے جائیں یعنی انجینئرنگ انٹرنس ٹیسٹ پہ چلے جائیں اور وہ طرح سے آپ اپلائی کریں سب سے پہلے آپ کے پاس ریکوائرڈ ہو سیکنڈری سکول ڈیم سی انٹرمیڈیر ڈیم سی انٹرمیڈیر ڈیم سی پارٹ ون اور پارٹ ٹو ڈی اے ای ایڈیشنل میس اور سمتنگ لائک دی اور ڈو میسائل سیٹیفیکیٹ اسی طرح جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ جیٹ کونسا ہوگا تو آپ اس طرح کر کے تیرہ آگست رات بارجے سے پہلے پہلے آپ اپلائی کریں اس کے بعد آپ کی کوئی اپلیکیشن موصول نہیں ہوگی ہم اگر کمبینیشن کی بات کریں تو اوپن میرٹ انجینئرنگ پروگرامز جو ہوں ہمارے پاس پشاور کیمپس میں ہیں گرگرچر ہے کے موقع ہے سیول ہے کمپوٹر سینس سرSch ٹوکارٹ انڈسٹریل ہیں میکنیکل میکٹرونکس ہیں مائننگ انڈنیر ہیں کوہرڈ میں الیکٹریکل ہیں اس طرح جلوزے میں سیویل الیکٹریکل انڈسٹریل انڈسٹریل ہیں بنو میں سیویل انڈلیکٹریکل ہیں اوٹاوباد میں ہمارے پاس الیکٹرونکس ہیں اگر ہم نن سبسیدائز انڈینئر پرگرامز کی بات کر رہے تو پیشاو اور کیمپس جلوزے ان بنو کی وہ کچھ یوں ہیں آہ شیڈول کے اگر ہم بات کریں کہ یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے سٹورنٹ کے لئے چاہیے کہ آپ پاس نوٹ کر رہے اور اس کو چک کر رہے بروقت سبمیشن آف آن لائن اپلکیشن پاپ is 2101 2020 ملو ہے کہ آپ اکیس جولائی سے آپ اپلائی کر سکتے ہوں آپ اپنی پاپ کو سبمیٹ کر سکتے ہوں ڈیڈلائن فار آن لائن اپلکیشن پاپ تیرہ آگست دوزار بیس سے آپ پھر اپلائی نہیں کر سکو پاؤ گے تو آپ نے تیرہ آگست سے پہلے پہلے اپلائی کرنے ہوئے اگر آپ کی کلاسیں ہوں گی تو وہ چبیس اکتوبر پہ سٹارٹ ہو جائے گی ہنرین سنس ڈیٹ ویل بی اناؤن سبجکٹو پرمیشن پرم گورنمنٹ سو ایڈمیشن شیڈول ویل بی شیئر آن لائن اٹ آفیشل ویب سائٹ اگر آپ کو اس کے بعد اور بھی کوئی انپورمیشن چاہیے تو آپ ہمارے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی بروکت آنسر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گر آپ کو اسی طرح اگلے ویڈیوز چاہیے واسسلام